بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرین سے ہوں گے ناظرین مجھے سیسنا چیز کو عرم نواز خان کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوری ٹیزر یوٹیوب چینل ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سوشل ویڈیا پر کرونا وائرس کے بعد ایک نیا وائرس سامنے بہت زیادہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ وائرس کیا ہے؟ اس کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا بلکہ اس کا پوری دلیا پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانے گے آج کی اس ویڈیو میں لہذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس وائرس کے مطابق معلومات جو ہم دے رہے ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں ملنی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانے ناظرین عالمی دارہ سہر ڈیو ایچو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے منظر عام پر آنے والی نئی قسم انتہائی باعث تشویش ہے اور یہ ابتدائی شواہد کے مطابق اس نئی قسم میں رینفیکشنل کا خطرہ دیگر ایک سام سے زیادہ ہے کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو اومیکنون کا نام دیا گیا اور اس کے پہلے کیسے جنوبی افریقہ میں دریافت کیے گئے تھے اس کے بعد متعدد ممالک بشمول برطانگیاں کینیڈا اور امریکہ نے جنوبی افریقہ اور اس کے اردگر خطے کے ممالک پر سفری پابل دیا آئیت کر دی تھی ادھر عالمی دارہ تجارت ویو ٹی او نے گزشتہ چار سال میں اپنا پہلا وزراء کے سطح کا جلاس پھر سے ملتوی کر دیا ہے ایک سو ساٹھ ممالک کے وزراء نے اس اجلاس میں سویزر لینڈ کے شہر جلیوہ میں ملاقات کر لی تھی ناظرین اگرامی بودھ کے روز جنوبی افریقہ میں اس اومیکرون قسم کی تصدیق کے بعد یہ قسم بوٹسوانا، بیلچم، ہانگ کانگ اور اسرائیل میں پائی گئی ہے کرونا وائرس کی اس نئی قسم سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف تمام کوشش ناکاوی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر اس نئی قسم سے بطالق سائنسدانوں کے خدشات درست ہیں تو دلیا بھر میں کرونا کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے کرونا کی اس نئی قسم کی دریافت کی اہم بات یہ ہے کہ اس وائرس کے جیدیاتی دھانچے میں بہت زیادہ تبدیلیاں موجود ہیں اس وجہ سے ایک سائنسدان نے اس نئی قسم کے کرونا وائرس کو ہولناک قرار دیا تو ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ یہ اب تک سامنے آنے والے تمام وائرس سے خطرناک ہے ایسے میں یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ وائرس کی یہ نئی قسم کتنی تیز رفتار سے پھیل سکتی ہے اور اس میں کرونا کی ویکسین کے خلاف کتنی مدافعت موجود ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کرونا کی اس نئی قسم کا توڑ کیا ہے ناظرین اس نئی قسم کے بارے میں تمام تر حدشات کے باوجود ان سوالوں کے جوابات اب تک سائنسدانوں کے پاس تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے جو سوچ رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ناظرین وائرس کی نئی قسم کس حد تک پھیل چکی ہے ناظرین کرونا وائرس کی اب تک اس نئی قسم یعنی کہ بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون فائیو ٹو ڈائن کے درجن و مصدقہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تر جنوبی افریقہ کے صوبے گوٹنگ میں سامنے آئے لیکن چند متاثرین بیرون ملک میں بھی موجود ہیں جن میں یورپ جنوبی افریقہ کے ہمسایہ مالک اور اسرائیل شامل ہیں افریقہ ملک بورسوانہ میں چار متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ ایک کیس ہانگ کانگ میں بھی دریافت ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مریض جنوبی افریقہ سے سفر کر رہا تھا اس وجہ سے اس حدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ قسم اندازے سے زیادہ پھیل چکی ہے اور جنوبی افریقہ کے زیادہ ترصوبوں میں موجود ہو سکتی ہے ناظرین اگرابہ اس نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد برطانیہ کی جانب سے چھے افریقی مبالک ویر نئی سفری پابادیاں آئیت کر دی گئی ہیں ان میں جنوبی افریقہ، نیبیا، زبابے، بورسوانہ، لیسوتو اور اسواتینی شامل ہیں برطانیہ کی ہیلس کیورٹی جنسی سے منسلک یعنی ہیرس کا کہنا ہے کہ وائرس کی یہ نئی قسم اب تک سامنے آنے والے تمام اقسام کے مقابلے میں زیادہ حترناک لگتی ہے ان کے مطابق فوری طور پر نئی ہنگامی ریسرچ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے اور کتنا محلک ہے یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کرونا کی ویکسین کے خلاف اس کے مطافیت کتنی بہتر ہے مزیر سید ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ سائجدانوں کے وائرس کی نئی قسم پر گہری تشویش ہے یہ زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے اور ہماری موجودہ ویکسینز اس کے خلاف کم کارمت ہو سکتی ہیں جرمنی اٹلی اسرائیل اور سنگاپور نے بھی جنوبی افریقی ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی آئیت کر دی ہے اور انہیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جرمن وزیر نے جنوبی افریقہ کو وہ علاقہ قرار دیا ہے جہاں وائرس کی نئی قسم ہو سکتی ہے اور کہا گیا ہے یہاں آنے والے مسافروں کو ملک میں داخل کی اجازت نہیں ہوگی یورپی کمیشن کی صدر کے مطابق یورپی یونین نے جنوبی افریقی ممالک پر سفری پابندیوں کی تجویز کی ہے تاکہ یورپی ریاستوں کو وائرس کی نئی قسم سے بچایا جا سکے جبکہ اسٹریلیا اس حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے کیا یا اس وقت افریقی ممالک پر سفری پابندیاں لگانا ضروری ہے ادھر انڈیا نے بھی تمام ریاستوں کو الٹ جاری کیا ہے کہ جنوبی افریقہ سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ کو لازمی بنایا جائے دوسری جانب عالمی دارہ سہت کے ماہرین جمعے کو جنوبی افریقہ کے حکام سے ملاقات کریں گے تاکہ ملک میں اسر اتحال کا جائزہ لے سکے اسرائیل کی مطابق ذرہ ابلاغ کا کہنا ہے کہ وائرس کی اس نئی قسم کے پہلے کیس کی تشخیص کر لی گئی ہے اسرائیلی وزارت سہت کے مطابق یہ شرس جنوبی افریقی ملک ملاوی سے لوٹ رہا تھا اہم سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جنوبی افریقہ میں جہاں یہ نئی قسم سامنے آئی ہے وہاں اب تک صرف 24 فیصد آبادی کو ہی ویکسین لگائی جا چکی ہے تو ایسے میں یہ لیا وائرس یورپ جہاں ویکسین لگوانے والوں کی تداد بہت کافی زیادہ ہے کو کتنا متاثر کر سکتا ہے ناظرین گرم یہاں پر یہ واضح رہے کہ یہ نئی قسم ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جو یورپ میں کرونا کے چوتھی لہر کے خطرے کے پیشنیزر ایک بار پھر نئی پابندیوں پر غور ہو رہا تھا اب تک کرونا وائرس کی مختلف اقسام سامنے آ چکی ہیں جنہیں عالمی دارہ صحت الفا اور ڈیلٹا جیسے نام دے چکے ہیں کرونا کی اس نئی قسم کو اومیکنون کا نام دیا گیا ہے اور اس کا تقنیقی نام بی ڈارٹ ون ڈارٹ ون فائیو ٹو نائن ہے پروفیسر ٹولیوڈی اولویرا کے مطابق کرونا کے اس نئی قسم نے انہیں حیران کر دیا کیونکہ اس میں ہماری توقعات سے زیادہ تبدیلی آ چکی ہے انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ نئی قسم میں مجموعی طور پر پچاس جنیاتی تبدیلیاں دیکھی جا چکی ہیں جبکہ اس میں موجود مخصوص سپائیک پروٹین جس کو ویکسین نشانہ بناتی ہے اس میں تیس جنیاتی تبدیلیاں موجود ہیں اس وائرس کی قسم کے معاینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اہم بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل کرونا کی نئی لہر کی وجہ سے بننے والی ڈیلٹا قسم میں سائنسدانوں کی مطابق یہ ضروری نہیں کہ وائرس میں جنیاتی تبدیلی ہمیشہ حطرناکی ثابت ہو لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تبدیلی کے بعد وائرس کیسے بدلتا ہے اصل تشویش یہ ہے کہ وائرس کی نئی قسم اس پہلے وائرس سے بہت حد تک بدل چکی ہے جو چین کے چہر وہان میں سب سے پہلے کرونا کی وجہ سے بنا تھا چونکہ کرونا کی ویکسین پہلے وائرس کے مطابق چونکہ کرونا کی ویکسین پہلے وائرس کے معاینے کے بعد بنائی گئی تھی اس لیے نئی قسم پر اس کا اثر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اس نئے وائرس کی تمام تبدیلیاں بلکل حیران کن ہیں لیکن ساکھ میں کئی ایسی تبدیلیاں بھی ہیں جو اس سے پہلے کی وائرس کی اقسام میں بھی پائی گئی اور ان کی وجہ سے اس کے بارے میں جاندے میں مدد مل رہی ہے ان میں سے ایک تبدیلی ایسی بھی ہے جن جسم میں موجود دفاعی خلیوں کے لیے وائرس کی پہچاند مشکل بنا دیتی ہے جس سے کرونا کی ویکسین کا مصر ہو جاتی ہے اس سے پہلے سامنے آنے والے وائرس کی اقسام میں سے کچھ ایسی بھی تھی جن کی جنیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے حضرہ تھا کہ یہ خطرناک ثابت ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا کرونا کی بیٹا قسم کے بارے میں سال کے آغاز میں کہا ادھا رہا تھا کہ یہ محلک ثابت ہوگا لیکن یہ جسم کے دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے مقابلے میں ڈیلٹا قسم کی زیادہ محلک ثابت ہوئی جو زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی تھی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی وہ ویڈیو جیسے ہم نے آپ تک پہنچانے میں اپنا فرس انجا اور آپ لوگوں تک پہنچائی جو معلومات ہم انٹرنیٹ یا کہیں سرشل میڈیا پر سرچ کرنے سے ملی وہ ہم نے آپ لوگوں تک پہنچائی باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ وائرس کیا ہے اور وہی اس بیماری کا علاج ہمیں دلا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آس کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود کھڑی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی روٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کنگلی مارک اور نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر بسلام